اور شیطان اور اس کے چیلے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے اور آئندہ ہر ابتلاہ سے ہر ایک محفوظ رکھے اس واقعے پر جماعتی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے محترم امیر صاحب مقامی و ناظرِ اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ نے میڈیا کو بتایا ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا رییکشن پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا ثابت ہم مصیبتن قالو انہا للہ و انہا الہ راجعون یہ ہمارا پہلا رییکشن اور رد عمل ہے کہ اللہ تعالی ہی کے ہم ہیں اور اللہ تعالی کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم ایک مسلمان کو ہے کہ مسائب اور شدائد اور تکالیف اور دکھوں کے وقت استعینوا بسبر و السلات تم اپنے نہ کسی بندے سے نہ کسی حکومت سے نہ کسی سوسائٹی سے بلکہ اپنے رب کریم سے مدد طلب کرو سبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ وفا دکھاتے ہوئے سبات قدم کے ساتھ اور اس کے حضور گرگڑاتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے اس کے حضور اپنی عبادتیں پیش کرتے ہوئے تو یہ ہمارا رد عمل ہے اور یہ رد عمل آپ یہاں بھی کہیں جماعت احمدیہ کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی دکھ پہنچے پاکستان میں جماعت احمدیہ قیام پاکستان کی ابتداہی سے مذہبی جماعتوں کی منافرت کا شکار رہی ہے پاکستان کے قیام سے چھ سال بعد ہی انیس سو تریپن میں جماعت کے خلاف پاکستان بھر میں فسادات کی آگ بھڑکا دی گئی انتیس مئی انیس سو چوہتر کو پھر پاکستان میں جماعت کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی گئی جس میں سینکڑوں احمدیوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا اور ان کی املاک لوٹ لی گئی اور ان کے گھروں کو جلا دیا گیا انیس سو چوراسی میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک نہایت ظالمانہ آرڈیننس جاری کیا گیا جس کی آر میں پاکستان کے ملاؤں نے جماعت احمدیہ کے افراد کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور متعدد شہروں میں سینکڑوں احمدیوں کو دار و رسن کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں اور سینکڑوں کو شہید کر دیا گیا لیکن ان تمام مسائب کے باوجود جماعت کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئی ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں ہم اپنے مخالفین کو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الفاظ میں بتا دینا چاہتے ہیں صادق تو اطلاعوں کے وقت بھی ثابت قدم رہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ آخر خدا ہمارا حامی ہوگا اور یہ آجز اگرچہ ایسے کامل دوستوں کے وجود سے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن باوجود اس کے یہ بھی ایمان ہے کہ اگرچہ ایک فرد بھی ساتھ نہ رہے اور سب چھوڑ چھاڑ کر اپنی راہ لیں تب بھی مجھے کچھ خوف نہیں میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے میں جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے اگر میں پیسا جاؤں اور کچھلا جاؤں اور ایک ذرے سے بھی حقیر تر ہو جاؤں اور ایک طرح سے عزا اور گالی اور ہر ایک طرح سے عذاہ اور گالی اور لانت دیکھوں تب بھی میں آخر فتحیاب ہوں گا مجھے کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو میرے ساتھ ہے میں ہرگز ضائع نہیں ہوسکتا دشمن کی کوششیں عباس ہیں اور حاصلوں کے منصوبے لاحاصل ہیں اے نادانوں اور اندھو مجھ سے پہلے کون صادق ضائع ہوا جو میں ضائع ہو جاؤں گا کس سچے وفادار کو خدا نے زلد کے ساتھ حلاق کر دیا جو مجھے حلاق کرے گا یقیناً یاد رکھو اور کان کھول کر سنو کہ میری روح حلاق ہونے والی روح نہیں ہے کان کھول کر سنو کہ میری روح حلاق ہونے والی روح نہیں اور میری سرشت میں ناکامی کا خمیر نہیں مجھے وہ حمت اور صدق بخشا گیا ہے جس کے آگے پہاڑ ہیچ ہیں میں کسی کی پرواہ نہیں رکھتا آپ فرماتے ہیں میں اکیلہ تھا اور اکیلہ اپنے پر ناراض نہیں تھا کیا خدا مجھے چھوڑ دے گا کبھی نہیں چھوڑے گا کیا وہ مجھے ضائع کر دے گا کبھی نہیں ضائع کرے گا دشمن ذریع ہوں گے اور حاسد شرمندہ اور خدا اپنے بندے کو ہر میدان میں فتح دے گا میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے کوئی چیز ہمارا پیون توڑ نہیں سکتی میں اس کے ساتھ وہ میرے ساتھ ہے کوئی چیز ہمارا پیون توڑ نہیں سکتی اور مجھے اس کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں کہ اس کے دین کی عظمت ظاہر ہو اس کا جلال چمکے اور اس کا بول بالا ہو کسی ابتلا سے اس کے فضل کے ساتھ مجھے خوف نہیں اگرچہ ایک ابتلا نہیں کروڑ ابتلا ہو ابتلاوں کے میدانوں میں ابتلاوں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے ابتلاوں کے میدان میں اور دکھوں کے جنگل میں مجھے طاقت دی گئی ہے من نا نستم کہ روز جنگ بینی پشت من آمنم کان درمیان خاک و خون بینی سرے اور درمیان خاک مجھے طاقت درمیان خاک موسیقی